بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات تیب عطا فرمائے اللہم آمین اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سورہ انکبوت کی آیت نمبر پہنٹالیس رشاد باری طالع ہے اور یقین کرو اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ اور بڑتر ہے اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت، قرآن حکیم، دعا و استخبار سب شامل ہیں ذکر اللہ کی بڑی عظمت اور اہمیت اور برکات والا عمل ہے ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں ذکر اللہ ہی وہ راستہ ہے وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک ہو سکتا ہے حضرت ابو قریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیل لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت ناظر ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے حضرت ابو قریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے وہ میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے عمال میں بہتر ہے تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام عمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور اللہ کرام سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے اس میں خیر ہے اور اس جہاز سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاڑ ادارو اور وہ تمہیں زباہ کریں اور شہید کریں صحبہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرشاہد کرنے والا ہے اللہ کا ذکر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشاہد کرنے والا ہے اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی شوائیں پڑتی ہیں ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ واللہ والاکبر کہوں سوکے پتوں والے درخ کی مثال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے درخ کے پاس سے گزے جس کے پتے سوک چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا آسا مبارک مرارا تو اس کے سوکے پتے جھڑ پڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہد کرنایا یہ کلمیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والاکبر بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح تم نے اس طرح کے پتے جھڑتے دیکھے خران کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ یقینی بات ہے کہ نیکیاں گناہوں کا صفائے کر دیتی ہیں اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہوں تو ذکر الہی سے معاف ہو جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سو بار سبحان اللہ و بحمد ہی کہا اس کے قصور معاف کر دی جائیں گے اگرچہ کہ کسرت میں سمندر کی چھاک کے برابر ہوں حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا کہ کلاموں میں کون سا کلام افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لئے منتخف فرمایا ہے یعنی سبحان اللہ و بحمد ہی سب سے افضل ذکر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اس کیلئے لازمان آسمانوں کی دروازی کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش الہی تب پہنچے گا بشرتے کی وہ آدمی قبیرہ گناہوں سے بچتا رہے ترمدی شریف کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور مرز کیا کہ اے اللہ مجھ کو کوئی ایسا کلمہ تعلیم فرما دیجئے جس کے ذریعے میں تیرے ذکر کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو انہوں نے ارس کیا کہ اے میرے رب یہی کلمہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں تو میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ حصوصیت سے مجھے ہی عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ موسیٰ اگر ساتوں آسمان و میرے سوا و سب کائنہ جسے زمین کی عبادی ہے ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا حضرت ربیہ بن کعب اسلامہ اٹھتے بیٹھتے چلتے بڑھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کبڑے پہنتے سوار ہوتے سفر میں جاتے واپس آتے گھر میں داخل ہوتے حاضر میں بے سکونی کی کیفئے ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے اہل مغرب کے ہاں خود کشیان روحانیت سے فرار کی وجہ سے ہیں پاکستانی معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی کی غفلت کی وجہ سے ہے نیتنائی جسمانی و نفسیادی بیماریاں بلا شبہ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ میں اپنے ہونٹوں کو ہلا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو امامہ تم ہونٹ ہلا کر کیا پڑ رہے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا کہ میں تجھے ایسا ذکر نہ بتاؤں جو تیرے دن رات کے ذکر کرنے سے بھی زیادہ ہے اور افضل بھی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں آپ صلی اللہ وسلم نے اشاءت فرمایا یہ کلمات کہا کرو سبحان اللہ عدد ما خلاقا سبحان اللہ ملا ما خلاقا سبحان اللہ عدد ما پل عردے سبحان اللہ ملا ما پل عردے و السمائے سبحان اللہ عدد ما آسا کتابہ سبحان اللہ ملا ما آسا کتابہ سبحان اللہ ملا 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 ملا